کراچی میں غیر قانونی افغان تارکین وطن کے خلاص بڑے آپریشن کی بھرپور تیاریاں ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر کے ساتوں ازلا میں حراستی کیمپ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے غیر قانونی افغان باشندوں کو پکڑنے کے بعد ان کیمپوں میں رکھا جائے گا ان کیمپوں سے افغان باشندوں کو بزریا بس یا پھر جہاز ڈیپورٹ کیا جائے گا افغان دہشتگرد پاکستان میں حالیہ دہشتگردی میں ملوث ہیں حقائق سامنے آگئے چند ماہ سے ملک میں دہشتگردی کی لہر میں تیزی آئی نیٹورک کو افغان دہشتگردوں کی پشت پناہی حاصل ہے چوبیس خودکش حملہوروں میں چودہ افغان حملہور ملوث تھے وقت آ چکا ہے دہشتگردی سیاہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موسر حکمت عملی پر عمل پیرا عالمی برادری کو چاہیے افغان دہشتگردوں کی سرگردیوں کو روکنے میں پاکستان کی مدد کریں غیر قانونی طور پر بقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں ستائیس روز باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے وزیر طلعہ بلوچستان جان اسکزئی کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے ویزے کے بغیر غیر ملکیوں کو نکال دیا جائے گا نگران وزیر داخلہ سندھ خارس نواز کا کہنا ہے کہ پندرہ سو سے زائد افغان مہاجرین پکڑے ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا گورنر خیبر فختونخہ حاجی غلام علی نے غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ٹریک ڈاؤن کو ریاست کا فیصلہ قرار دے دیا نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی نے پنجاب میں تارکین وطن کا ڈیٹا جمع کرنے کا ٹراسک دے دیا آئی جی پنجاب اور تمام ازدار کے آر پیوز کو ہدایات جاری کراچی نگر قانونی طور پر مکیم افغان باشندوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن 9 ستمبر سے 3 اکٹوبر تک 782 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا فورن ایکٹ کے تحت مقدمات درج بعض افغان باشندے مختلف جرائن میں بھی ملوپس پائے گئے کیے پی کے قبائلی ازلا میں 22,049 افغان مہاجرین مقیم 597 افغان مہاجرین نے غیر قانونی قومی شناختی کارٹ بنایا تھا خصوصی سرمایہ کاری کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس نگرام عزیر آزم اور آرمی چیف شریک پائیدار ترقی کے لیے معاشی بحالی اہم قرار غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے حالات سازگار بنانے کا عظم ایس آئی ایف سی کے اقدامات کے تحت پانچ سالہ منصوبے کی تجویز وزارت منصوبہ بندی کو ضروری اقدامات کرنے کی سفارش وزیر آزم نے کہا ایس آئی ایف سی اقدامات کو پلان میں شامل کیا جائے نواز شریف انتقام لینے کے لیے واپس نہیں آ رہے وہ ترقی کا دور واپس لانے کے لیے آ رہے ہیں شہباز شریف کی لاہور میں اپنے حلقے کے دورے کے دوران گفتگو کہا اکیس اکتوبر کو نواز شریف کا تاریخ کی استقبال کرنا ہے انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے دوہزار اٹھارہ میں ترقی کا سفر ختم کروایا گیا الیکشن میں تاریخ کی سب سے بڑی دھانگنی ہوئی پیپلز پارٹی کے انتخابی بابرشوں کی تیاریاں زور و شور سے جاری بلاول گھٹو اٹھان اکتوبر کو ملگیر ویڈیو لنک خطاب کریں گے زلی ہیٹکوارٹرز پر ہونے والی تقریبات میں سکرینیں نصف ہوں گی تمام پارٹی تنظیموں، ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنان کو شرکت کی ہدایت پشاور میں پی پی ڈیجیٹل کی تقریب شرجیل میمن نے کہا کہ مخالف کو دلیل سے جواب دینا ہے گالی سے جواب وہ دیتا ہے جس کی دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں آرمی چیف جنرل آسمونیر اور امریکی وزیر دفاع کے درمیان کالیفانیک رابطہ پینڈاگن کے پریس سیکرٹری کے مطابق کارمیچیر جنرل آسمونیر اور امریکی وزیر دفاع ایلائر جی آسٹن سے باہمی مفات کی امور پر گفتبو کی گئی علاقہ ہی پیش رفت پر بھی زبادہ خیال ہوا فرانس میں کھٹمروں کا راج کشموں کا شہر کہلانے والے پیریس سمیت مختلف شہروں میں کھٹملوں کی بھرمار میٹرو اور ٹرینوں میں بھی کھٹمل شہر مارسائے میں کالیج بند کر دیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے